سلام علیکم آج ہم نے سٹیڈی کرنا ہے سگنیفکین فیگرز کا پارٹ نمبر ٹو اس سے پہلے پارٹ ون میں ہم نے سیکھا تھا سگنیفکین فیگرز کا کور کونسپ اور میں نے آپ کو فور بیسک پرنسیپلز بتائے تھے جن کی مدد سے کسی بھی میرمنٹ کے اندر ہم سگنیفکین فیگرز کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں میں ہوں انجینئر بلال حسن آج کا ٹوپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں رول نمبر فائیو کے اے پارٹ سے اس میں وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ہول نمبرز ہیں ان کے اندر آنے والے زیروز یہ سگنیفکینٹ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ڈیپینڈ کرتا ہے میریرنگ انسٹرومنٹ کے لیسٹ کاؤنٹ پہ ہول نمبرز وہ والے نمبر ہوتے ہیں جن کے اندر ڈیسیمل پوائنٹ نہ ہو اب یہ بہت بچوں کو رول کنفیوز کرتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک بڑے الگ ویسے یہ سمجھاؤں گا فل کنسنٹریشن آپ نے رکھنی ہے تو آپ کو یہ کبھی بھی رول نہیں بھولے گا اگزیمپل ہم لیتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک ٹرک ہے اور اس ٹرک کے اوپر کوئی سمان ہے اور اس کا ٹوٹل میس ہے ایٹ تھاؤزن کے جی اب یہ جو ٹرک ہے یہ دیکھیں ہول نمبر اس کا میس ہے ایٹ تھاؤزن اور اس میں آ رہی ہیں تین زیروز اب میں یہی آپ کو بتاؤں گا ہم اس ٹرک کا میس میر کریں گے فور ڈیفرنٹ الیکٹرونک انسٹرومنٹ سے اور فورس والے کا ہوگا ٹھاؤزن کے جی پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ڈیفرنٹ الیکٹرونک انسٹرومنٹ کے لیسٹ کاؤنٹ ہے ان کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے سگنیفکینڈ فگرز پہ یہ جو ایٹ تھاؤزن کے جی کے اندر ہیں تو یہ اب آپ لوگوں نے فل کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھنی ہے چیز پہلے آپ لیسٹ کاؤنٹ کے بارے میں کلیر رہیں کہ یہ سمالیسٹ ریڈنگ ہوتی ہے جو کسی بھی انسٹرومنٹ سے ہم لے سکتے ہیں اس سے کام میر مٹ کسی بھی انسٹرومنٹ سے نہیں لی جا سکتی جیسے فرض کریں کہ اگر کس انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ ون میٹر ہے تو وہ ون میٹر سے کام میر مٹ نہیں دے گا پوائنٹ نائن میٹر ہم اس سے میر نہیں کر سکتے ایک اور فیکٹ بھی آپ یاد رکھیں کہ سگنیفکینڈ فگرز اور لیسٹ کاؤنٹ کا آپس میں انورس ریلیشن ہے یہ چیز اب آپ کو آگے آنے والی سلائڈز میں بھی کلیر ہو جائے گی یعنی جتنا کسی انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ بڑا ہوتا جائے گا اتنا اس کی آنے والی میر مٹ کے اندر سگنیفکینڈ فگرز کام ہوں گے یہ چیز اب اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو اب چلیں جی ہم اپنے سینیریو کی طرف چلتے ہیں پہلا سینیریو ہمارا کیا ہے کہ ایک الیکٹرونک انسٹرومنٹ ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ون کیجی ہے اور اس کے اوپر ٹرک کھڑا ہے لوڈی ٹرک جس کا میس کیل پہ شو ہو رہا ہے ایٹ تھاؤزن کیجی اب جب میں اس ایٹ تھاؤزن کیجی اب آپ نے ادھر سے توجہ رکھنی ہے اب ہم ڈیفرنٹ میسیز اس ٹرک کے اوپر ایڈ کریں گے جن زیروز کے اوپر ایفیکٹ پڑ جائے گا جو چینج ہو جائیں گے ڈیفرنٹ میسیز ایڈ کرنے سے وہ زیروز ہوں گی سگنیفکینڈ اور ڈیفرنٹ میسیز ایڈ کرنے سے اگر جن زیرو پہ فرق نہیں پڑے گا جو چینج نہیں ہوں گی وہ انسگنیفکینڈ ہوں گی یہ چیز اب آپ نے یاد رکھنی ہے اب اگر میں اس لوڈی ٹرک کے اوپر ون کیجی کا میس ایڈ کروں تو ہمارے پاس ریڈنگ ہو جائے گی ایٹ تھاؤزن ون کیجی اب لاسٹ والا آپ دیکھیں زیرو جو ہے وہ ایفیکٹ ہو گیا ہے ون کیجی ایڈ کرنے سے اسی طرح میں ٹو کیجی ایڈ کروں گا تو ریڈنگ ہو جائے گی ایٹ تھاؤزن ٹو کیجی اب اگر میں الیون کیجی اس ٹرک کے اوپر اور میس ایڈ کرتا ہوں تو ہمارے پاس ریڈنگ ہو جائے گی ایٹ تھاؤزن الیون کیجی اب یہ دیکھیں لاسٹ والے دونوں زیرو ایفیکٹ ہو گئے ہیں اگر ہم ون ٹوئنٹی فائیو کیجی ٹرک کے اوپر میس ایڈ کرتے ہیں یعنی پہلے سکیل پہ ریڈنگ آ رہی تھی ایٹ تھاؤزن کیجی اگر ہم ون ٹوئنٹی فائیو کیجی ایڈ کرتے ہیں تو ٹوٹل ریڈنگ ہو جائے گی آٹھ ہزار ایک سو پچیس کیجی اب آپ نے دیکھا کہ جب لیسٹ کاؤنٹ الیکٹرونک انسٹرومنٹ کا ون کیجی ہوگا تو ہم ون کیجی سے اوپر اوپر جو بھی میس ایڈ کریں گے یہ تینوں زیروز چینج ہوں گی ایٹ تھاؤزن کیجی کے اندر تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے زیروز ہمارے پاس سگنیفکینٹ ہیں ایٹ تھاؤزن کیجی کے اندر تو یوں ٹوٹل سگنیفکینٹ فگرز اس کے اندر ہو جائیں گے فور تو جب الیکٹرونک انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ ون کیجی تھا تو ایٹ تھاؤزن کیجی میس کے اندر سگنیفکینٹ فگرز ہوئے فور اب ہم دوسرے سینریو کی طرف چلتے ہیں کہ اب ہم اس ٹرک کو لے کے جاتے ہیں ایک اور الیکٹرونک انسٹرومنٹ پے جس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے ٹین کیجی اور جیسے یہ ٹرک اس کی اوپر کھڑا ہوگا تو سکیل کی اوپر ریڈنگ آ جائے گی ایٹ تھاؤزن کیجی اب ایک چیز نوٹ کریں اگر میں اس ٹرک کی اوپر فائیو کیجی ایڈ کروں سکس کیجی ایڈ کروں یا ایٹ کیجی ایڈ کروں یعنی ٹین کیجی سے لیس کوئی بھی میس ایڈ کروں گا تو یہ الیکٹرونک انسٹرومنٹ اس کو سنس نہیں کرے گا سکیل کی ریڈنگ ایٹ تھاؤزن کیجی ہی رہے گی اور یہ جو سکیل ہے یہ ٹین کے ملٹی پلز کے اندر میس میئر کرے گا افار ایگزیمپل اگر ہم نائن کیجی ایڈ کرتے ہیں تب بھی ریڈنگ ایٹ تھاؤزن کیجی ہی سکیل پہ رہے گی بظیر اب ہم نے میس نائن کیجی اور ایڈ کیا ہے ایٹ تھاؤزن کیجی میں مگر وہ جو سکیل ہے چونکہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ ٹین کےجی ہے وہ ٹین کےجی سے لیس والا میس سنس ہی نہیں کرے گا میئر ہی نہیں کرے گا اب اگر ہم ٹین کےجی ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریڈنگ ہو جائے گی آٹھ ہزار دس کےجی اب اپنے لاسٹ والے زیرو پہ فوکس رکھنا ہے جس کو میں نے ریڈ کلر میں کیا ہے اگر میں سکسٹی ایٹ کےجی میس ایڈ کرتا ہوں تو ہمارے پاس سکیل پہ ریڈنگ آئے گی ایٹ تھاؤزن سکسٹی کےجی اب اوپر والا ایٹ کےجی اس نے کوئی نہیں میئر کیا کیونکہ وہ ٹین کےجی اس کے لیسٹ کاؤنٹ سے کم میس تھا اور ٹین کےجی سے کم میس تو یہ الیکٹرونک انسٹرومنٹ سنس ہی نہیں کرے گا میئر ہی نہیں کرے گا تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں لاسٹ والا زیرو زیرو ہی رہا ہے اگر ایک سو پچیس کیجی ہم میس ایڈ کرتے ہیں ٹرک پہ تو ہمارے پاس ریڈنگ سکیل شو کرے گا آٹھ ہزار ایک سو بیس کیجی اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ لاسٹ والا زیرو زیرو ہی ہے تو یوں ہمیں پتا چلا کہ ہم کوئی بھی میس ایڈ کریں اگر ٹرک کے اوپر تو ہمارے پاس لاسٹ والا زیرو زیرو ہی رہے گا یہ چینج نہیں ہوگا اس پہ فرق نہیں پڑے گا تو یہ انسگنیفکینٹ ہے اب یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اگر الیکٹرونک انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ این کے جی ہوگا تو لاسٹ والا زیرو انسگنیفکینٹ ہو جائے گا ایٹ تھاؤزن کے جی میس کے اندر تو یوں ہمارے پاس اب ٹوٹل سگنیفکینٹ فگرز ہو جائیں گے تھری اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سینریو کی طرف یہاں سے ایک اور چیز بھی ابزرو کریں جیسے ہمارے پاس اب لیسٹ کاؤنٹ بڑا ہے ہمارے پاس سگنیفکینٹ فگر ایک کم ہو گیا ایٹ تھاؤزن کے جی میں اب ہم ایک اور الیکٹرونک انسٹرومنٹ پر اس ٹرک کو لے کے جاتے ہیں اور اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے ہنڈرڈ کے جی یعنی اب یہ ہنڈرڈ کے جی سے کم میئر میٹا میں نہیں دے گا اگر کوئی بھی ہم میس ایڈ کرتے ہیں تو سکیل کی اوپر ریڈنگ شو ہو رہی ہے ایٹ تھاؤزن کے جی کیونکہ اس ٹرک کا میس بھی ایٹ تھاؤزن کے جی ہی ہے اب اگر ہم اس ٹرک کے اوپر نائنٹی نائن کے جی اور میس ایڈ کرتے ہیں تو تب بھی ریڈنگ ایٹ تھاؤزن کے جی ہی رہے گی کیونکہ یہ جو ٹرک ہے یہ ہنڈرڈ کے جی سے نیچے والے میس میئر ہی نہیں کرے گا اگر ہم ون ٹوئنٹی فائیو کے جی اور میس ٹرک کے اوپر ایڈ کرتے ہیں تو ریڈنگ ہو جائے گی 8100 کیجی کیونکہ اوپر والا 25 کیجی اس نے نہیں میر کیا کیوں نہیں میر کیا اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے 100 کیجی اور 100 کیجی سے کم یہ کوئی بھی میسٹ الیکٹرونک انسٹرومنٹ میر نہیں کرے گا اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جب 100 کیجی لیسٹ کاؤنٹ ہے تو یہ الیکٹرونک انسٹرومنٹ 100 کے ملٹیپلز میں میس میر کرے گا اب 100 کے ملٹیپلز کیا ہوتے ہیں اگر ہم 245 کیجی اور میس ایڈ کرتے ہیں اسی ٹرک پہ جس کی سکیل پہ یہ ریڈنگ تھی 8000 کیجی اوپر سے ہم 245 کیجی جب ایڈ کریں گے تو ریڈنگ ہوگی 8200 کیجی اوپر والا 45 کیجی اگن یہ سینس نہیں کرے گا اب یہاں پہ آپ ابزرگ کریں یہ جو میں نے لاسٹ والے دو زیروز ریڈ کی ہیں اگر لیسٹ کاؤنٹ 100 کیجی ہوگا تو 8000 کیجی میس کے دو لاسٹ والے زیرو ہمیشہ زیرو رہیں گے آپ جو مرضی میس ایڈ کریں جیسے اگر ہم 950 کیجی ایڈ کریں اس ٹرک کی اوپر میس تو یہ ریڈنگ شو کرے گا 8900 اوپر والا 50 کیجی تو یہ سینس نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کے لیسٹ کاؤنٹ سے کم ہیں اور انڈ والے زیرو اب بھی دیکھیں زیرو ہی ہیں تو یہاں سے اب ہمارے پاس ریزلٹ کیا نکلا کہ اگر 100 کیجی کا لیسٹ کاؤنٹ ہوگا تو لاسٹ والے دونوں زیروز ان سگنیفکینٹ ہو جائیں گے 8000 کیجی کی میس میں لاسٹ والے دونوں زیروز ان سگنیفکینٹ ہوں گے جو مرضی ہم میس ایڈ کریں تو یوں ٹوٹل سگنیفکینٹ فگرز ہو جائیں گے 8000 کیجی کی اندر 2 اب دیکھیں جیسے جیسے لیسٹ کاؤنٹ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں سگنیفکینٹ فگرز کام ہوتے جا رہے ہیں تو یہی چیز بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہول نمبر کے اندر سگنیفکینٹ فگرز اور لیسٹ کاؤنٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے لیسٹ کاؤنٹ سگنیفکینٹ فگرز کو اب ہم لاس سنیریو کی طرف چلتے ہیں اسی ٹرک کو ہم ایک اور الیکٹرونک انسٹرومنٹ پہ لے کے جاتے ہیں جس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے 8000 کیجی اور سکیل کی اوپر ریڈنگ ظہر ہے 8000 کیجی آ رہی ہے جتنا اس ٹرک کا میس ہے اب ہم 1000 کیجی سے نیچے کوئی بھی میس ایڈ کریں گے تو یہ والا الیکٹرونک انسٹرومنٹ اس میس کو سنس نہیں کرے گا جیسے اگر میں 999 کیجی ایڈ کرتا ہوں تو تب بھی سکیل کی اوپر ریڈنگ 8000 کیجی ہی رہے گی اب اگر ہم 1000 کیجی ایڈ کریں گے تو پھر ریڈنگ ہو جائے گی 9000 کیجی سکیل کی اوپر کیونکہ 1000 کیجی یہ سنس کر جائے گا الیکٹرونک انسٹرومنٹ یہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اگر 1500 کیجی ہم ایڈ کریں 8000 کیجی میس کے اوپر تو پھر بھی ہمارے پاس ریڈنگ یہی آئے گی 9000 کیجی اوپر والا 500 کیجی یہ سنس نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کے لیسٹ کاؤنٹ سے کم ہے اور اگر ہم 2345 کیجی ایڈ کرتے ہیں یعنی 2345 کیجی تو پھر یہ سکیل ریڈنگ دے گا 10000 کیجی اوپر والا 345 کیجی یہ میر نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کے لیسٹ کاؤنٹ سے کم ہے تو اب اس کیس میں آپ observe کر رہے ہیں کہ جو مرضی میس ایڈ کریں یہ end والے تینوں zeros جو ریڈ کلر میں ہیں یہ zero ہی رہیں گے تو یوں اب ہمیں بتا چلا کہ اگر electronic instrument کا least count ہوگا 1000 kg تو سارے zeros insignificant ہو جائیں گے 8000 kg والی measurement میں تو یوں total significant figures 8000 kg والی measurement میں ہوگا ایک تو یہاں سے اب آپ کو clear ہو گیا ہے کہ significant figures اور least count کا inverse relation ہے جیسے جیسے least count بڑا ہوتا گیا تھا electronic instrument کا تو وہ جو 8000 kg میس ایڈ کر کیا تھا ہم نے اس کے اندر significant zeros کم ہوتے گئے تھے اور ہمارے پاس significant figures بھی کم ہوتے گئے تھے تو اب ہم چلتے ہیں جی rule number 5 کے b part کی طرف اب اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ending یا trailing zeros whole number کی significant نہیں ہوں گی اگر least count کا نہ پتا ہو اب دیکھیں 5a rule میں آپ نے سیکھا تھا کہ اگر least count given ہو تو پھر whole number کی zeros significant ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی میں نے آپ کو وہ بہت in detail explain کر دیا ہے اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھاتی تو دوبارہ سے آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس کو پھر again دیکھنا ہے میں نے اب اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی جب آپ دوسری دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو full clear ہو جائے گا اب ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر whole number کی اندر جو zeros ہوتی ہیں اگر significant آپ کو least count کا نہیں پتا تو وہ significant نہیں ہوں گی جیسے example لیتے ہیں ہم 40 kg اب 40 kg کس سے measure کیا گیا ہمیں electronic instrument کا least count ہی نہیں پتا تو اب یہ end والے zero significant نہیں ہوگا اس میں ایک significant figure ہے اسی طرح یہ لکھا ہوا ہے 500 اب یہ end والے دونوں zero significant نہیں ہے کیونکہ ہمیں least count ہی نہیں پتا کہ least count کتنا ہے تو اس کے اندر بھی ایک significant figure ہے اب 80,000 میں بھی دیکھیں اس measurement کا بھی ہمیں least count نہیں پتا تو یہ جو end والے trailing zeros ہیں یہ significant نہیں ہوں گے تو total ایک significant figure ہے مگر یہاں سے اب آپ لوگوں نے key fact یاد رکھنا ہے اگر decimal آ جائے تو پھر یہ جو trailing zeros ہیں یہ significant ہوں گی جیسے میں نے ایک measurement لکھی ہے example کے طور پر 800 point اب دیکھیں یہ decimal آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں اب تین significant figure ہیں decimal جب بھی measurement میں آئے گا تو trailing zero significant ہو جائیں گی ایک اور example لے 900 point zero اس میں بھی اب یہ دیکھیں یہ end والا zero significant ہے میں نے آپ کو golden rule میں بھی یہ بات سمجھائی تھی لیکچر میرا جو part 1 کا لیکچر تھا significant figures کے part 1 والا کہ point کے بعد والا zero اور end پہ بھی ہو وہ significant ہوتا ہے درمیان والے دونوں captive بن جائیں گے تو total اس میں significant figures ہیں four اب ہم چلتے ہیں جو rule number six پہ rule number six ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی measurement scientific notation میں لکھی ہوئی ہے یا standard farm اس کو دوسرا نام اس کا standard farm ہے تو power of ten جو ہوگا وہ significant نہیں ہوگا باقی ہم نے count کر لینا ہے جس طرح ہم باقی rules لگا کے significant figures دیکھتے ہیں example ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک mass ہے two point eight zero multiple ہے by ten کی power eight kg اس میں اب دیکھیں ten کی power eight یہ تو significant نہیں ہوگا according to اس rule کے تو two point eight zero اب اس میں total significant figure ہیں تین کیونکہ two بھی non zero digit ہے eight بھی اور یہ جو zero ہے یہ end پہ بھی آ رہا ہے اور decimal کے بعد بھی آ رہا ہے تو یہ بھی significant ہے ایک اب کی فیکٹ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس regular notation میں جتنے significant figures ہوں گے اتنے ہی scientific notation میں ہوں گے اب regular notation میں آپ کو یہ example کے درو سمجھاتا ہوں یہ اب ایک نمبر دیکھیں zero point zero three two zero یہ ایک regular notation ہے یہ scientific notation نہیں ہے تو یہ جو start والے دو zero ہیں یہ تو initial zeros ہیں یہ تو significant ہوں گے نہیں اور یہ جو end والے zero ہے یہ significant ہے کیونکہ end بھی بھی آ رہا ہے اور decimal کے بعد آ رہا ہے تو total اس میں تین significant figures ہوں گے یہی چیز جب ہم scientific notation میں لکھیں گے تو یہ بنے گی three point two zero ten کی پار minus two اب ten کی پار تو ابھی میں نے آپ کو rule بتایا کہ وہ significant ہم نہیں ہوتی اس کو count نہیں کرنا باقی یہ three point two zero میں دیکھیں end والا zero significant ہے اور three two بھی significant ہے تو اس میں بھی تین significant figure ہیں تو یہاں سے اب ہم نے یہ چیز بتا چلا کہ جتنے regular notation میں significant figures ہوں گے اتنے ہی significant figures ہوں گے جب ہم اس چیز کو scientific notation میں convert کریں گے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے rule number seven کی طرف جتنے بھی ہمارے پاس پر اور numbers یا constant numbers ہیں ان کے اندر infinite significant figures ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو significant figures کا concept کیا دیا تھا کہ یہ وہ والے digits ہوتے ہیں جو accurately ہمیں پتا ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی error نہیں ہوتا تو constant numbers ہمیں ویسے ہی پتا ہوتے ہیں ان کے اندر تو کوئی error ویسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ایک bag ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں four apples ہیں تو اب یہ four ایک exact number ہے اس میں کسی قسم کے error نہیں ہے اگر ہم اس four point zero 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 اگر ہم اس کو infinite تک بھی check کریں تو یہ four ہی ہے تو اب یہ دیکھیں four point zero zero جہاں تک مرضی آپ check کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو constant numbers ہیں اس میں آنے والی end والی ساری trailing zero significant ہیں constant number میں کسی قسم کے error نہیں ہوتا جیسے ہم ایک example لیں water کا جو refractive index ہے وہ one point three three ایک fix value اس میں کسی قسم کے error نہیں تو یہ اب ہم کہیں کہ اس کے اندر infinite significant figures ہیں significant figures basically وہ digits ہیں جن میں کسی قسم کے error نہیں ہوتا اور constant value میں تو error ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی قسم کا تو اس لئے اب ہم کہتے ہیں کہ constant number pure number یا fixed values یہ exact numbers ہیں ان میں کسی قسم کے error نہیں یہ exactly determined ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے اندر infinite significant figures ہیں اب ہم آتے ہیں جی last rule کی طرف جو کہ بہت important rule ہے ہم کسی بھی physical quantity کا جب unit change کرتے ہیں تو اس میں significant figures the same رہتے ہیں significant figures پہ کوئی فرق نہیں پڑتا for example 1.5 meter یہ میں نے ایک measure middle فرض کریں اور اس کے اندر significant figures ہو گیا دو اب یہی ہم نے اس کا unit change کر دیتے ہیں میں meter کو centimeter میں convert کرتا ہوں مطلب اس کو 100 سے multiply کرتا ہوں تو یہ بنے گا 150 centimeter تو اس کے اندر بھی significant figures دو ہی ہوں گے کیونکہ دیکھیں ہم تو unit change کر رہے ہیں ایک measure meet تو ہم نے measure کر کے لکھ لی اور ہمیں پتا چلا کہ اس میں اب ہم ایک question کی طرف آتے ہیں اور یہ وہی question ہے جو میں نے significant figures کے part 1 کے start میں آپ سے پوچھا تھا کہ 4.0 kg یہ کس کے equal ہے a option 4000 gram b option 4.0 10 3 gram c option 0.4 10 4 gram d option all of these تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا question جاج کر رہے ہوں گے answer بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا اب دیکھیں 4.0 kg کے اندر دو significant figures ہیں تو definitely جو answer ہے اس میں بھی دو significant figures ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے options میں صرف unit change کیا ہے kg سے gram میں گئے ہیں تو 4.0 اب اس کا option b نکلا کیونکہ دیکھیں 4.0 10 کی پار 3 10 کی پار تو میں نے آپ کو ابھی scientific notation کا rule بتایا تھا کہ 10 کی پار significant نہیں ہوتی اور یہ پچھلا 4.0 یہ جو point کے بعد 0 ہے یہ significant اور 4 بھی significant ہے تو اب ہمیں پتا چلا کہ according to the rule کہ جب ہم unit change کریں تو number of significant figures same رہیں گے وہ change نہیں ہوں گے تو یہ تھا آج کا lecture بہت important تھا میں تھوڑا سا کنکلوڈ کروں تو سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ whole numbers کے اندر آنے والا zero significant ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا depend کرتا measuring instrument کے least count پہ اگر given ہے تو اگر least count نہیں پتا تو whole number میں آنے والے zero significant نہیں ہوں گے اس کے بعد میں نے آپ کو scientific notation کا rule بتایا کہ scientific notation کے اندر 10 کی power ہوتی ہے وہ significant نہیں ہوتی باقی آپ نے آپ کو سمجھایا کہ جب ہم unit change کرتے ہیں تو significant figures پہ کوئی اثر نہیں پڑتا last page یہ ایک important assignment کے دو تین questions ہیں ان کو آپ نے دیکھ پہ کے اندر کتنے ہوں گے اور تیسرے question میں آپ نے بتانا ہے آپ لوگوں نے اس کا screen shot لے لینا ہے یا ویڈیو کو پاز کر کے assignment کے question solve کرنے ہیں اور ان کا answer آپ لوگوں نے comment section میں دینا ہے جیسے question number 1 ہے تو آگے اس کا جو option ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھ دینا پھر 2 ڈال کے اس کا آگے exact answer آپ لوگوں نے لکھ دینا اور اسی طرح 3 ڈال کے تو اب ہمارا جو signif figures کی اوپر part 3 ہوگا وہ بہت important lecture ہے اس کے اندر میں آپ data round off کرنا بتاؤں گا اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو addition ملٹی پلیکیشن سبٹریکشن اور ڈویجن کے رولز بتاؤں گا تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ